بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ جی آج میں بنانے جا رہی ہوں کڑی پکوڑا جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دو چوب کیے ہوئے پیاز لے لیے ہیں سپائسیز میں جائے گا ایک چمچ سفیہ زیرہ آدھی چمچ حلدی دو چمچ ہم نے سرکھ میں چیٹ کرنی ہے ایک چمچ نمک دو چمچ ادرک اور رسن کا پیسٹ اور دو چمچ ہم اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے ساتھ میں ڈالیں گے سابت سرکھ میرچ اور کری پتہ ایک کلو ہمیں دہی لے لیا ہے یہ اس میں ہم بیسن ایڈ کر کے اس کا لیکوڈ بنا لیں گے اور دو سو گرام یعنی ایک کپ ہم نے بیسن لے لیا ہے ایک بڑے بال میں ہم دہی ایڈ کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا پتہ کر لیں گے اس کے بعد اس میں بیسن ایڈ کر دیں گے بیسن کو ہم چھان لیں گے تاکہ اس سے کوئی گھٹنیا نہ بنے اور کوئی لنسٹا رہے اس میں بیسن ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا ہم پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہم نکس کر لیں گے بیسن اور دہیں اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اسے ڈھب کر رکھیں گے اور اس کا ہم مسالہ تیار کر لیں گے گڑی بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ اویل لیا ہے آپ دیسی گھی مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے چاپ کیے ہوئے دو پیاز ایڈ کر دیئے ہیں اب اسے ہم گولڈن براؤن کر لیں گے جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائیں تو اس پہ ہم ادرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ تک اسے بھون لیں گے پیاز ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کرنے لائٹ براؤن ہی رکھنے ہیں لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد جس میں ہم کریپتہ بھی ایڈ کر دیں گے میں کڑی تھوڑی سی سپائسی بنانا چاہتی ہوں اس لیے اس میں ٹوماٹر ایڈ کر رہی ہوں ٹوماٹر ڈالنا آپشنل ہے اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں ٹوماٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا سپائسی ہو جائے گا یہ اب اس میں میں سارے سپائسیز ایڈ کر کے تقریباً پانچ منٹ تک بھون لوں گی تاکہ جو ہماری مسالہ جات ہیں وہ اچھے طریقے سے بھون جائیں اور اس کی اچھی خوشبو آنا شروع ہو جائے مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں میں بیسن اور دہی جو لیکوٹ ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر دوں گی ایک چیز بتاتی چلوں جب ہم کڑی بناتے ہیں تو دہی ہمارا زیادہ کھٹا ہونا چاہیے کیونکہ پہلے جب کڑی بنا کرتی تھی گھروں میں تو چاٹی والی لسی سے کڑی بنایا کرتے تھے اب یہاں پر یورپ میں اس طرح کی لسی تو نہیں ملتی نہ بنای جاتی ہے دہی کو کھٹا بنانے کے لیے ہم دہی کے پیٹٹ لاکر روم ٹمپریچر میں رکھ سکتے ہیں دہی کافی حق تک کھٹا ہو جاتا ہے پھر اس کی لسی بنا کر کڑی بنائیں تو بہت ہی مزے کی بنے گی اچھا جی ہم نے کڑی کو دو گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اس کی آنچ ہم نے ہلکی کر دی ہے تاکہ آہستہ ایسا یہ پکتی رہے اب ہم پکوڑے تیار کر لیتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے رائی سو گرام بیسن لیا ہے چوب کیا ہوا ایک پیاج ڈال دیا ہے سبز مزجیں اور سبز دھنیا اس میں ایڈ کر دیں گے سپائسیز میں ایک چمچ نمک ایک چمچ سرخ مرچ اور ایک چمچ سابت دھنیا آدھی چمچ سفید زیرہ چوب کر کے دو آلو اس میں ایڈ کر دی ہیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا ہم پیچ بنا لیں گے اسے ہم نے زیادہ پتہ بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا اسی دوران میں نے کڑی میں پکتے ہوئے تین سے چار سبز مزجیں ایڈ کر دی ہیں ایک طرف کڑی پک رہی ہیں اور دوسری طرف میں ساتھ ساتھ پکوڑے بناتی جاؤں گی تاکہ جیسے ہی کڑی تیار ہو اور اس میں ہم گرم گرم پکوڑے ایڈ کر سکیں کیونکہ پکوڑوں کے بغیر کڑی مزے کی نہیں لگتی اور کڑی کے ساتھ ہم نے ساتھ چاول بنائی ہے اور کڑی اور چاول جو ہیں یہ بھی بہت ہی تیڈیشنل سی ڈیش ہے سبی کو پسند آتے ہیں جب کڑی بنائی جائے تو بہت سے لوگ ہیں جو چاول پسند کرتی ہیں ہمیں بھی کڑی کے ساتھ چاول بہت پسند ہے ساتھ میں میں نے چاول پائل کر لیے ہیں ایک طرف پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اور دوسری طرف جو کڑی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اب اس میں پکوڑی ایڈ کرتے جائیں گے اینڈ میں کڑی کو تڑکہ لگا لیتے ہیں تڑکے کے لیے ہم نے ایک چوب کیا ہوپیاز لیا ہے اور سابت سرخ مرچیں اور ساتھ میں سبز مرچیں بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں ایک چمچ سفیز زیرہ اور ایک کڑی پتہ اس میں پیسز کر کے ڈال دیا ہے تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد تڑکہ ہمارا تیار ہے اب اس کو ہم کڑی کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے سے ڈھک دیں گے تاکہ اس کی خوشبو اچھے طریقے سے کڑی کے اندر مکس ہو جائے کڑی ہماری بلکل تیار ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں ہم نے سفیز چاول بنائے ہیں کڑی کے ساتھ سفیز چاول بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ کڑی پرکوڑی کی ریسپی پسند آئے تو ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا